اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ابھی میں باہر نکلی ہوں آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور جو ہے یہ بوندہ باندھی جو ہے نا یہ شروع ہے تقریباً رات سے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے دو دن جو ہے نا تھنڈ مزید بڑھ جاتی ہے جب تک صحیح سے جو ہے نا وہ دھوپ نہیں نکلتی تو میں نے سوچا کہ ناشتہ بنانے سے پہلے ذرا باہر دیکھوں کہ کیا محول ہے اور سردی کی کنڈیشن جنوب کی صد تک ہے اور یہاں ساتھ جو ہے نا وہ بھی اٹھ کے باہر آگیا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ مجھے اٹھا لو یہ سویا رہتا ہے نا تو پھر ناشتہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی میں اٹھتی ہوں تو یہ بھی ساتھ میں اٹھ کے آ جاتا ہے یہاں پر ساتھ کو جو ہے نا وہ میں نے ابو کے حوالے کیا کیونکہ مجھے بنانا تھا ناشتہ اور جب گیس نہیں ہوتی نا تو پھر جو نا ناشتہ میں کافی زیادہ ٹائم لائے جاتا ہے تو ابھی ہمارے پر سنگل جو ہے وہی اس کا تھا جو ہمیں سلنڈر کے ساتھ لگایا ہے گیس والے کے ساتھ بار بار جو نا پائپ لگا رہا ہوتا ہوتا ہے کبھی گیس ہوتی کبھی نہیں ہوتی تو ہمیں الگ سے یہ ایک لے لیا تھا تاکہ جو نا اس کے اوپری گیس کا جو نا الگ سے اس کے ساتھ سلنڈر کا سوری کریکشن ہم اس کے ساتھ کر دیں گے تو یہاں پر ہمیں چائے بنا رہی ہوں اور ناشتہ بنا رہی ہوں بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو نا کام جو نا وہ لیٹ ہو جاتا ہے ورنہ اتنی دے نہیں لگتی ناشتہ بنانے میں ہاں اگر ساتھ ساتھ ہو تو پھر ٹینشن ہوتی ہے لیکن وہ ابو کے پاس ہوتا ہے تو پھر میں چلی چلی یہ نا یہ چیزیں بنا لیتی ہوں یہاں ان کو جو نا میں نے پراتھے اور اے وغیرہ جو بھی ناشتہ تھا باقی سب کو بنا کر دے دی ہے کیونکہ ابو تو لازمی جو نا وہ پراتھا گاتے ہیں اور پھائی بھی پراتھا گاتے ہیں تو اسے میں جو نا کبھی کھا لیتی اور کبھی نہیں کھاتی تو آج جو نا یہ رست جو نا یہ منگوائے ہوئے تھے اور میں تو بس یہ ہی لنگیا چائے کے ساتھ اور کچھ چو نا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کیمرہ جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی فوکس ہی نہیں کرتا صحیح سے تو یہ انڈے جو ہیں وہ منگوائے تھے ہر رات میں بھائی لے آیا تھا کیونکہ وہ اس نے لازمی انڈا پراتھا جو ہے نا وہ صبح کھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو مستی گلتا ہے اور کبھی کبھی اب کی لوگوں کے لیے رات کے لیے انڈے جیسے بھی ونٹر چل رہا ہے ہمارے انڈے یوز نہیں ہوتے لیکن انڈر میں ابھی تھوڑے جو ہے نا ان کی کنڈیشن کے حساب سے پھر ہم کو بائل کر کے لازمی دیتے ہیں رات میں ان کو اب میں فریج میں جو ہے نا وہ سیٹ کر کے رکھوں گی اور جو ساتھ میں جو نا کھانا میں پیک کر رہی تھی چلو اندر چلو ابھی جو میں ناشتا جو نا وہ پیک کر رہی رہی تھی تو ایک دم سے چونہ وہ لائٹ چلے گی اور وہ ویڈیو میری وہیں پہ رک گئی اور ابھی نا میں دوبارہ ساتھ کے ساتھ تھوڑے دیر کے لیے آئی ہوں باہر کے نظارے کرنے اور اس کو بھی شوق چڑھا گا تو وہ باہرے شوری ہے تو اس نے دیکھنی ہے کافی زیادہ نہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ نہ ہوا بھی چل رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو ہے نا یہ سارا دن تھوڑی 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 جو ہے نا وہ بھندہ بھندی رہے گی بادلوں کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے آسمان کے دیکھیں کیا ہوتا اچھا سردی نہیں لگ رہی آپ کو سردی سردی ہے نا سردی تو اندر آجو آؤ اندر چلیں اور اس وقت چلیں لائٹ چلی گئے یہ آپ کچھ پتہ نہیں کب آئے گئے کیونکہ بارش کا جو بہانہ وہ تو بن چکا ہے گیس ویسے نہیں ہے ہلائٹ ویسے چلی گئے شورت کا ہے کہ سالم وغیرہ جو ہوا ہے آج کا وہ بنا پڑا ہوئے کل رات میں بنایا تھا تو وہ آج چل جائے گا سرد روٹیاں وغیرہ ہی بنانیوں کی آٹا گننے اور کوئی خاص کام نہیں ہے ادھر نہیں جا جلدی ہو واپس چلو چلیں ہاں باری شورت کے بعد آنی آنی یہاں 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 پر کپڑے جو نا وہ رات کو جو نا رہ گئے تھے باہر ہی کیونکہ بارش نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلے رہنے دے لیکن صبح یہاں بارش ہوئی تو ہلکہ ہلکہ بھیگ گئے پھر اتار کر یہاں رکھیں سارے سوفوں پہ اور بھائی جو ہم پر بیٹھا ناشتا کر رہا ہے کیونکہ اندر لائٹ نہیں ہے اور اسی روم میں بھائی سے روشنی آ رہی ہے یہاں یہاں میں نے باہر لفظ سردیوں کے حساب سے چونا کہ میں نے جو بارہ مانگا ہے پانی بہت زیادہ وہ کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے گیس نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے تو گیزر نہیں چل سکتا گیس والا گیزر ہے تو انشاءاللہ جب اپنا گھر بنائیں گے سیٹنگ کریں گے تو اس میں پھر ہم لوگ سوچیں کہ جو الیکٹرک گیزر ہیں وہ بھی زیادہ انسٹال کریں گے اور گیس بھی ہول گیس کا وہی بات ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہوتا تو الیکٹرک گیزر سے ہی رہتے ہیں تو پھر ابھی جو ہے یہ میں مگوائے تھے بھائی سے رات کو وہ لے کے آیا تھا اور اس سے میں برطند ہوں گی اور اس سے کافی سہولت ہو جاتی ہے اور ہاتھ جو نو وہ جیسے صدیوں میں ڈرائے جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پھٹتے نہیں ہیں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں بیٹھی ہوتی تھی بستر میں کیونکہ اور کوئی کام نہیں تھا تھند زیدہ ہوتی ہے اور کچھ اور کرنے کو دل نہیں کرتا تو بغیر میرے خیال میں بلینکٹ کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہوگا جب بھی فارغ ہوتے ہیں تو پھر بستر کے اندر اس کے بیٹھ جاتے ہیں اور میں ویڈیوز دیکھنے میں لگی ہوتی اور ساتھ ساتھ اپنی شرارتوں میں وہ مصروف ہیں تنگ کر رہا تھا بہت زیادہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اور بس آج کا دن جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتی ہوں ہم انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں